اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کسی دوسری عورت یا کسی نامحرم سے رات گئے فیس بک یا وٹس ایپ پر گپ شپ کرنے کا شوق اٹھتا ہے تو شوق سے اپنا شوق پورا کر لیں لیکن کبھی تنہائی میں ایک لمحہ ٹیک لگا کر یہ ضرور سوچئے گا کہ اگر یہی کام آپ کی منکوحہ آپ کی بیوی کرے تب آپ پر کیا گزرے گی اور یقیناً کوئی غیرت مند مرد قطعی یہ برداشت نہیں کر سکتا اگر برداشت نہیں ہوتا تو پھر اس شوق کو چھوڑ کر اپنے دوسرے جو اچھے شوق ہیں ان کو پا لیے کیونکہ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر تم اپنے نفس کو خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شہر میں مصروف کر لے گا اور ایک اور بہت ضروری بات کہ آج آپ کا جسم آپ کا ساتھ دیتا ہے آج آپ طاقتور ہیں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کمزور ہیں لیکن ایک دور وہ آئے گا کہ آپ کمزور ہوں گے اور آپ کی بیوی اور بچے مضبوط ہوں گے تب آپ ان کے رحم و کرم پر ہوں گے اگر آج آپ نے انہیں وقت نہیں دیا آج آپ ان کے نہیں ہوئے تو کل کو وہ آپ کے نہیں ہوں گے اور گناہ میں لذت اب تک ہے جب تک یہ ہو نہیں جاتا جب ہو جاتا ہے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا اس لیے حیاء کا دامن نہ چھوڑیں اور اپنے کردار میں تعمیری اور تخلیقی کام پیدا کریں اپنا بہت سا خیار رکھئے جزاکم اللہ خیرہ